بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلانٹ ہے جی میرے پاس آج 25 بائے 45 فٹ کا زبرس پلان ہے بہت بیوٹیفل پلان ہے 25 فٹ اس کی چڑائی ہے اور 45 فٹ اس کی لمبائی ہے بتاتا چلوں آپ کو یہ ہے اس کی مین سٹریٹ اور ایک ہی طرف اس کو لگتی ہے گلی چیک کرتے ہم اس کے سائزز یہ ہے اس کا مین گیٹ مین گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں میرے پاس ہے کار پورچ کار پورچ کے ساتھ میں ہے یہ لفٹ سائٹ پر ڈرائنگ روم اپننگ ہے اور اٹیچ بات ہے سائزز چیک کرتے ہیں فرسٹ آف آل ڈرائنگ روم سے ڈرائنگ روم کی میں چڑائی چیک کرتا ہوں فرسٹ اس کی چڑائی جو ہے یہ میرے پاس بنے گی ٹوٹلی 12 فٹ 12 فٹ اس ڈرائنگ روم کی چڑائی ہے انٹیریئر کا ایڈجسٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیریئر بھی ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اچھا جی اس میں یہ ایک چیز نوٹ کریں ان دیواروں میں اور ان دیواروں میں فرق ہے یہ 9 انچ کی دیوار ہے اور جبکہ یہ ہے 4 انچ کی دیوار دو دور دیئے گئے اس کو ایک دور ہے انسائٹ ٹی وی لانچ کے ساتھ اٹیچ اور دوسرا یہ والا دور ہے آؤٹ سائٹ پر تاکہ مہمانوں وغیرہ کے لیے یہ دور یوس ہو سکے گا یہ اس کے آگے جو ہیں یہ والے ہیں تین سٹیپ سیڑیوں کے دیئے گئے ہیں اوپر آنے کے لیے اچھا ہی ڈرائنگ روم کی چڑھائی ہم نے چیک کی چیک کرتا ہوں میں اس کی لمبائی اگر اس کی لمبائی دیکھیں تو لمبائی سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ ہے اس کی ونڈو لگی ہوئی اس ونڈو کا سائز نوٹ کریں پہلے کارپورس کی جانب 5 فٹ کی یہ ونڈو لگے گی چڑھائی میں 6 فٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن 5 فٹ انہف ہے اچھا جی اس ڈرائنگ روم کی لمبائی دیکھتا ہوں لمبائی جو ہے اس کی کمپلیٹ میرے پاس یہ رہے گی ادھر تک 13 فٹ چینج یعنی ساڑھے 13 فٹ اس ڈرائنگ روم کی لمبائی ہے زبردست یہ میرے پاس اس کی لمبائی ہے اچھا اگر آپ ڈرائنگ روم نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اسے ایزا بیڈ یوز کر سکتے ہیں اس ڈور کو کلوز کر دیجئے گا اچھا جی یہ ہے میرے پاس اس گر کا اس ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیش بات ہے اٹیش بات کا سائز دیکھتے ہیں اور یہ بات کی آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی دیوار یہ ہے سنگل انٹ کی دیوار بات کی چڑھائی دیکھتا ہوں کمپلیٹ چڑھائی میرے پاس بات کی یہ ہے 6 فٹ 6 فٹ چڑھائی ہے اس بات کی یہ ڈور ہے اور اگر اس کی لمبائی دیکھوں یہ اس کا وینٹی لیٹر ہے اگزاسٹنگ کے لیے 2 فٹ 6 انچ اس کی چڑھائی ہے اس روشندان کی اس میں اگزاسٹ فین لگائیں تاکہ مکمل طور پر اگزاسٹنگ ہو سکے اچھا جیس کی لمبائی کی بات کروں تو لمبائی کمپلیٹ ہے میرے پاس ادھر تک یہ بنیں گی ٹوٹلی ساڑھے تین فٹ یعنی تین فٹ سات انچ زبرہ سے ایک بڑا بات ہے اگر آپ مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس دیوار کو اس جگہ سے آپ ادھر تک لے کر دو فٹ تک مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ رائٹ سائٹ پہ اس کے یہ کار پورچ کار پورچ کا سائز بتاتا چلوں میں آپ کو یہ ہے مین گیٹ ہے اس میں ایڈجسٹ ہوگا اس جگہ پر یہ دو جو آپ کو بلیک کلرس کے نظر آ رہے ہیں یہ کالمز ہیں جن میں ہمارا مین گیٹ ایڈجسٹ رہے گا ان کا سائز چیک کریں ون فٹ اس کی لمبائی ہے اور اگر اس کی چڑھائی دیکھوں اس پلر کی تو ہے ون فٹ یعنی بارہ انچ بائی بارہ انچ کا یہ کالم ہے جس میں ہمارا گیٹ ایڈجسٹ ہوگا یہ اوپننگ چھوڑی ہے میں نے اوپن ٹو سکائی رہے گا اس جگہ پر ادھر تک لینٹر ہے اور ادھر یہ ہے اوپن اس میں آپ خوبصورت پھولوں والے گملے رکھیں جس میں خوبصورت یہ خوبصورتی بھی ہوگی اور ایک خوبصورت خشبودار سلسلہ رہے گا اس کا میں سائز دیکھتا ہوں اس کی لمبائی کی بات کروں تو اس اوپننگ کی لمبائی ہے میرے پاس تین فٹ سات انچز اور مکمل چھوڑائی جو ہے ادھر سے ادھر تک یہ ہے چھے فٹ دو انچز یہ تین سٹیپس ہیں سیڑیوں کے اچھا جی آتے ہیں اس کار پورچ میں کار پورچ کی چھوڑائی دیکھتا ہوں کار پورچ کی چھوڑائی جو ہے کمپلیٹ یہ ادھر تک ہے میرے پاس دس فٹ نو انچ یعنی پونے گیارہ فٹ ایزی لی ہماری گاڑی اس میں کھڑی ہو سکتی ہے اس کی لمبائی دیکھتا ہوں لمبائی ہے اس کی میرے پاس ٹوٹلی طور پر ادھر تک یہ بن رہی ہے سترہ فٹ سترہ فٹ اس کار پورچ کی لمبائی ہے زبردست سائز ہے ایزی لی آپ کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے اچھا جیس کے بعد آتا ہے یہ میرے پاس مین انٹرنس کا دور اس گھر کا جس سے ہم چڑھ کر اوپر آئیں گے ٹی وی لانچ کی جانب بہت ہی پیارا ویو ہے ایک بہت ہی پیاری لک ہے اچھا جی اس کے بعد آتا ہوں یہ ہے میرے پاس کچن اور یہ ہے ادھر ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ڈیننگ اڈجسٹ ہے اور یہ سوفا لگا ہوا ہے سٹنگ اور یہ سٹیرز تھی ہیں میں نے اس طرح سے اوپر آئیں گی ٹرن ہو کر یہ فرس فلور کی طرح جانب چلی جائیں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سوفا جو ہے اس سٹیرز کے نیچے اڈجسٹ ہوگا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا بیکاس سڑھی ہیں جو ہیں ادھر سے اوپر چلی جائیں گی فرس چیک کرتا ہوں میں کچن کا سائز یہ ہے کچن کچن کی چڑائی کی بات کروں تو کچن کی چڑائی ہے میرے پاس ٹوٹلی ادھر تک سیون فٹ سات فٹ جو ہے کچن چوڑا ہے اگر آپ اسے اوپن کچن رکھنا چاہتے ہیں تو یہ والی دیوار اس کو مت بنائیں تو یہ اوپن کچن اڈجسٹ ہو جائے گا یہ ہمارا کبورڈ اڈجسٹ کی گئی ہیں یہ سنک لگا ہوا ہے اور چلہ وغیرہ فریج وغیرہ ہر چیز آپ کا لکڑی کا کام ہے وہ یہ چیز شو کر رہا ہے اچھا جی یہ ایک اس کو ونڈو دی ہے میں نے کارپورج کی جانب اس کا سائز دیکھتے ہیں فور فٹ اس ونڈو کا سائز ہے کچن کی لمبائی دیکھتا ہوں تو کچن کی لمبائی کمپلیٹ ہے میرے پاس ادھر سے ادھر تک یہ جو رہے گی اس کا سائز ہے دس فٹ چینج زبردست ایک بڑا کچن ہے یہ جس میں ہر چیز اڈجسٹ ہو سکتی ہے اچھا جی یہ ٹیوی لانچ میں یہ سٹیرز تھی گئی ہیں سٹیرز کی چڑھائی دیکھتے ہیں سٹیرز کے سٹیپ کی چڑھائی جو رہے گی وہ ادھر سے ادھر تک ہے تین فٹ سٹیرز کی چڑھائی ہے جس میں موسلی میں تین فٹ ہی ایڈجسٹ کرتا ہوں اپنے ڈیزائنز میں بکاس تین فٹ سٹیرز میں ہم ہر چیز کو ایزیلی بہ آسانی سے لے کر گزر سکتے ہیں اچھا جیس کے بعد آتے ہیں بیک پر بیک پر ہیں دو بیڈ میرے پاس اور دونوں بیڈ کے ساتھ ہیں اٹیچ بات پہلے بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں فرسٹ اس رائٹ بیڈ کا سائز دیکھتا ہوں اس کی چڑھائی دیکھوں تو اس کی چڑھائی جو ہے یہ کمپلیٹ میرے پاس ہے گیارہ فٹ پانچ انچ اس کی چڑھائی ہے یعنی ساڑھے گیارہ فٹ یہ بیڈ چوڑا ہے اور اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو یہ لمبائی رہے گی میرے پاس ادھر تک کمپلیٹ کمپلیٹ لمبائی جو ہے یہ ادھر تک بنتی ہے بارہ فٹ یعنی زبردست ایک سائز ہے چڑھائی میں بیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹیریئر میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے بیڈ یہ لگا ہوا ہے اور یہ اس میں دو چیئرز لگی ہوئی ہیں اچھا ہی دو ڈور ہیں ایک ٹی وی لاؤنج کی جانب اور دوسرا ڈور بیگ پر میں نے رکھا ہے اوپننگ میں جانے کے لیے اس دوسرے والے بیڈ کا سائز بتاتا چلوں میں آپ کو اس بیڈ کی چڑھائی دیکھتے ہیں چڑھائی جو ہے اس بیڈ کی یہ ہے گیارہ فٹ پانچ انچ یعنی آلموسٹ ساڑھے گیارہ فٹ اور اس کی لمبائی جو ہے یہ رہے گی ٹوٹلی ادھر سے ادھر تک بارہ فٹ زبردست ساڑھے گیارہ بائی بارہ میں کہ یہ ہے میرے پاس دونوں کے ساتھ اٹیچ بات ہیں ایک یہ بات ہے اور ایک یہ بات یہ ذرا بڑا بات ہے اور یہ چھوٹا بات ان کا میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بات رکھا جائے ایک نکال دیا جائے بیکاس بات بنانے میں بھی خرچہ ہوتا ہے تو اچھا جی اگر اس بات کو ہم ختم کر کے یہ بڑا بات اس لیے میں نے دیا ہے کہ اس کو ایک دور دیا ہے اور اس بیڈ کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس بیڈ کا یہ دور رہے باہر سے ہم آ کر اس بیڈ کو بھی اس بیڈ کے ساتھ بھی اس بات کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک اور اس کی سہولت یہ رہے گی کہ یہ جب اوپننگ رہے گی اوپننگ میں جو بھی افراد مجود رہیں گے وہ بھی اس بات کو اس دور کی وجہ سے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں ایک پورے بات کا خرچہ بھی سیو ہو جائے گا اچھا ہی چیک کرتا ہوں میں اس کا سائز اس بات کا اس کی جو چڑائی ہے کمپلیٹ میرے پاس ہے سوری لمبائی پہلے دیکھتے ہیں لمبائی ہے کمپلیٹ اس کی تین فٹ آٹھ انچیز یعنی پہنچ چار فٹ اور لمبائی دیکھیں تو لمبائی بنے گی ٹوٹلی میرے پاس ادھر تک پانچ فٹ زبردستی ایک سٹنڈر سائز ہے چاہے تو آپ انکریز کر کے چھے فٹ تک لے کے آ سکتے ہیں ساتھ فٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک وینڈیلیٹر دیا گیا اگزاسٹنگ کے لیے اس کا سائز نوٹ کریں یہ ہے ڈائی فٹ کا یہ روشندان لگے گا اچھا جیس بیٹ کو یہ ایک بیک پر میں نے یہ والی وینڈو دی ہوئی ہے بلو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگزاسٹنگ کے لیے ہے اس کا سائز جو ہے اس کی چڑائی جو ہے کمپلیٹ وہ رہے گی فور فٹ سکس انچیز ساڑھے چار فٹ کی یہ ہے وینڈو اچھا جیس یہ ہے اوپننگ اس میں اوپن سکائی رہے گی اور ٹوٹلی وینڈیلیشن ہوتی رہے گی یہ اس سائز دیکھتے ہیں اس کی کمپلیٹ چڑائی جو ہے میرے پاس یہ ہے دس فٹ دس انچیز اس اوپننگ کی اور اس کی کمپلیٹ لمبائی جو ہے یہ بنتی ہے تین فٹ آٹھ انچیز یہ دور ہے اس کا بیک پر آنے کے لیے اس اوپننگ کو آپ ایز آر لانڈری یوز کر سکتے ہیں لانڈری کا ٹوٹلی کام گزر اگر ارجسٹ کر سکتے ہیں اچھا جیس بات کا سائز بتاتا چلو میں آپ کو اس بات کی مکمل چڑائی جو ہے میرے پاس یہ ہے ٹوٹلی سیون فٹ اور اس کی لمبائی جو ہے کمپلیٹ یہ ہے تین فٹ آٹھ انچیز میدھ ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم